اب نا باقی کبوتر نکال دیتے صبح کے بچارے بند دیا چلو بھئی اوہ تیری خیر یور اسے کیا ہو گیا یور یور یہ والا کبوتر تو اچھا بلا تھا دوسرے یہ وہی والا کبوتر ہے جس کا نام میں نے سپیڈو رکھا تھا یور یہ تو بالکل ٹھیک تھا ایک منٹ دوسرا کبوتر دیکھ لو جس لکوا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے السلام علیکم دستہ دے کیسے ہیں آپ یور آج نا موسم بہت ہی زیادہ نا تھنڈا ہوا پڑا ہے چیک کری یور سموک سموک ہوئی پڑی ہے ہر طرح ہنس بان اس طرح یا نا یور پتہ نہیں کیوں آگیا سموک نا زیادہ ہو رہی ہے اور ہماری نا مرگیاں بھی بیمار ہو رہی ہیں ایک دو خاص طور پر اصیل بیمار ہو رہی ہیں میں نے دیکھا ہماری سب سے بڑی اصیل نہیں کہاں پہ گئی یار یور یہ وہ والی وہ دیکھے الگ الگ گھومتی رہتی کھانا پینا بھی ٹھیک آتی لیکن اسے اندرونی بکھا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارے جنہوں نے ٹو ایڈیٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یور میں نے بھائی نکالا فوراں بھاگنے کی ان لوگوں نے یور میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکا چیک کریں ماشاءاللہ کتنی زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے پر بھی نہیں آگئے ہیں یور ماشاءاللہ یور یہ تو ہمارے سیٹ اپ پر اترک ہے یور ان کی در ٹیل بھی آ رہی ہے یور یہ دیکھیں یہ کیمرے میں تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے وہ اس کی ٹیل آ رہی ہے وائٹ کلر کی بہت زیادہ کم نظر آ رہی ہے اور اس کے پر بھی اچھی طرح نکل رہے ہیں یہ ہماری بڑی مرگیوں کے ساتھ جب رہیں گے تو ہماری مرگیاں کچھ بھی نہیں کییں گے اب ادھر میں نے چھوڑ دیئے ہیں صبح کے میں نے چھوڑے نہیں تھے تو ہماری مرگیاں چیزیں کھائیں گے لیکن یہ چھوٹے دانیں کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے سیٹ اپ پر جلدی جلدی گروت کریں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اچانک تو اس لیے میں نے ان کو پانی بھی نیم گرم ڈال لے یہ دیکھیں ہماری دکس جونسا پانی بہت درہ جلدی گندہ کر دیتی اور ہماری جونسی مرگیاں مشری یہ ڈرتی تھی لیکن ہمارے چوزوں سے نہیں ڈر رہی اتی رکھر سادی بھی اس نے مار دی ان کے چوڑ اور یہ دیکھیں کتنی سے چھوٹی سی جگہ سے یہ پانی پی لے ہیں اور باقی ساری مرگیاں ہمارے جونسے ٹو ایڈیٹس ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی اوہ یار یہ کیوں پانی ڈال دیا ہے اوہ یار میں نے وہ گرم پانی رکھا تھا یہ تھنڈا تھا میں مکس کرتا ہوں رہنے دو تو دوستو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی نیاب گفت ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو پہلے یہ دیکھ لیں ہماری مرگیاں نا اپنا ملجل کر دانا کھاتی نار لڑتی ہیں پہلے تو بھئی بہت زیادہ لڑتی تھی خاص طرح پہ ہمارے چکورے وگرہ ہٹلر تو بھئی حدی کر دیتا تھا اتنا زیادہ مارتا تھا تو اپنا میں آپ کو سرپرائز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یار اس کے اندر ہے اس کے اندر تو بھئی کچھ نظری نہیں آرہا چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یار کتنے نیاب کبوتر آگے ہمارے سیٹ اپ یار یہ میرے کسی دوست کے ہیں تو اس نے مجھے دے دیئے اس نے اس کے بدلے مجھ سے دو پیجن لے لیا ایک ہمارا مہٹوسا کبوتر اور ایک فیمیل تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سے دیئے ہیں وہ تو بلکہ ہینی اب وہ لے گیا اور اس کے بدلے مجھے یہ والے دیکھر گیا ہے تو یہ بھی ہمارے گھر میں کچھ دن کے لیے مہمان ہے آپ کو ابھی پکڑ کے چیک کرواتا ہوں تو دوستو میں آپ کو شکرواتا ہوں یہ چیک کروی یار یہ نا ہمارے بلکل سیم ٹو سیم ہیلکوپٹر کی طرح ہے اور یہ ہے فیمیل تو ہماری والی ہیلکوپٹر بھی نا فیمیل ہے اس کا بھی پتہ ہی نہیں چلا میں میل ہے یا فیمیل تو یار یہ دیکھیں بلکل سیم ٹو سیم اس طرح کی لیکن اس کی آنکھیں جونسی ہیں یہ ہے اورینج کلر کی لیکن ہماری والی کی نا وائٹ کلر کی ہیں دو یا تین دن کے نا ہمارے مہمار ہو سکتے ہیں پھر نا یہ ہم جونسے پیجن ہے یہ تینوں پکے پکے دے دیں گے اور باقی کبوتر بھی دکھاتا ہوں یہ والی بچاری صبح کی باہر گھوم رہی ہے تو یار میں نے آپ کو نیک بوتر تو دکھا دی ہیں ابنا ہماری یہ والی کبوتروں کی باری آگی ہے ہماری فیمیل نا باہر ہی گھوم رہی ہے ابنا مرگیوں والی سائیڈ پر دھانا کھا رہی ہے اس کی نا آج کر اچھے والی دوستی چل رہی ہے اور ان لوگ انہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے یار یہ اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی دیکھیں کارٹنر پر بیٹھیں یہ نا یہ باہر ہی چھلانگ لگا دے بہت زیادہ تیز ہوئی پڑی ہے کبوتروں کے تو پرین کو لگے ہوئے ہیں ابنا باقی کبوتر نکال دیتے ہیں صبح کے بچارے بند دیا چلو بھئی اوہ تیری خیر یار اس سے کیا ہو گیا ہے یار یار یہ والا کبوتر تو اچھا بھلا تھا دوسرے یہ وہی والا کبوتر ہے جس کا نام میں نے سپیڈو رکھا تھا یار یہ تو بلکل ٹھیک تھا دوسرا کبوتر دیکھ لو جس لکوا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے یار یہ والا تو بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یار یہ والا کبوتر نا بلکل صحیح سلامتہ ہے دیکھیں اس کے نا کلر بھی ہم نے لگایا تھا یہ تو یار بلکل ٹھیک تھا جس کی ہمیں امید نہیں تھی نا بچنے کی وہ بچ گیا ہے جس کو لکوا ہوا تھا اور یہ والا یار بچارہ ابنا اس دنیا میں نہیں رہا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہمارے کبوتر کو ہو گیا رہا ہے جس طرح جس طرح سردی آرہی تو ہمارے کبوتر بھی مرنے شروع ہو گئے ہیں پانچ سے چھے کبوتر مر چکے ہیں اب اس کا بدہ نہیں ہم کیا کرے دیکھیں تو یار میرا دن نہیں کر رہا اسے اوپر رکھنے کے لئے معاشر کیج کیونکہ یار میرا سب سے فیوریٹ کبوتر تھا رونا آ جاتے جب یہ مرتے ہیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں بچارہ کتنا نہ مصوم سا تھا کچھ بھی نہیں اس نے کہا تھا یہ باقی کبوتروں کی طرح تنگ کرتا تھا بچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا مجھے تو لگ رہا ہمارے کیج کے اندر کوئی سامسونپ ہے یا کیڑے وغیرہ جو ان سے اتنے درہ کبوتر مار رہا ہے ہمارے مہینے کے اندر اندر چار سے پانچ بلکہ زیادہ کبوتر ہی مر چکے ہیں اور بہت سے گائی بھی ہوئے میں آپ کو بتاتا نہیں کیونکہ بہت سے بھائی نا کمنڈ کرتے ہیں آپ کے کیج میں یہ ہے تو سن سن کرنا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن جب یہ مر گیا نا تو آج یار مجھے نا یقین ہو رہا ہے کہ ہمارے کیج کے اندر کوئی نا کوئی نا اولٹ پٹانگ چیز ہے جس نے اس کی جان لے لیا ہے تو دوستو میں نے کبوتر تو اوپر رکھ دیا ماسٹر کیج کے چل کر تو اب نا میں آپ کو نا کیج بھی دکھا لیں تو کوئی اور کبوتر تو نہیں بیمار یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ یہ والا یار بیبی بالکل پرفیکٹ ہے یہ نا اچھی طرح گروت کر رہے ہیں آپ لوگ یہ نا کہنا کہ ان کا پیالہ جو سے کتنا زیادہ گندہ بھائی یہ سردی کی وجہ سے صاف نہیں کر رہا اگر صاف کر دیا نا تو بھائی ان کو تھنڈ لگ جانی ہے اس لیے یہ نا جو ان سے یہ کچڑا وغیرہ یہ نا گرم ہوتا ہے اس کو نہ تھنڈ نہیں لگتی اور باقی کبوتر دیکھ لیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ یار میرا دل کر رہا ہے یہ نا میں شرازی رکھ لوں اور میں نا باقی جو سے اڑنے والے کبوتر ہے سارے دیا ہوں ایک ہم اپنا ہیلیکپٹر رکھیں گے اور ایک وہ وائٹ والا باقی سارے ہم نے دے دینے اس نے بھی ہندے دینے ہے بہت زیادہ کم کبوتر رہے گیا کہاں پہ ہمارے پاس پچیس تیس کبوتر ہوتے اب کتنے ہیں دو چار پانچے ساتھ نو دس گیارہ گیارہ کبوتر یہ رہے اور تین وہ چودہ کبوتر رہے گیاں صرف چودہ میں سے بھی وہ تین میرے دوست کی ہیں کتنا زیادہ دکھ ہو رہے کام پہ تیس کبوتر ہوتے تھے سارے نہ زیادہ تر مرے ہی ہیں بہت زیادہ دکھ ہو رہے ہیں ناک ایج میں کیڑے وغیٹ ہے ایک دن یار میں رات کو اچانے کہایا تو اندر نہ کیڑے مکوڑے گھوم رہے تھے تو آج میں نا ٹائگر پوڈر ڈالوں گا اور سارے کیڑوں کا نا مار دوں گا تو یار شام ہو گیا آج تو یار میری بھی طبیعت خراب ہو روپر سے بینیوز مل گیا ہمارا بگ لوس ہو گیا ہے بہت زیادہ دل دکھ رہے تو آپ کے بھائی کا دل گیا ہے ٹوڑ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کل کو نا یار پکا ایک سو دس پرسینڈ کل کو یار پکا نا ہم نے جتنے بھی بازی کبوتر ہے سارے دیانے وہ بیچ سمیت لکی بیجن ہے نا جو ان سے وہ بھی ہم نے لازمی دیکھ رہا آ جانا ہے کیونکہ بھائی بیماری آئی ہوئی ہے ادھر گھر میں دانا کھاتے رہتے ہیں فائدہ ہے نہیں ان کا شرازی چلے یار انڈے بچے نکا رہے ہیں اڑنے والے جو ان سے بازی کبوتر ہیں نا وہ بلکل نہیں فائدہ دے رہے ہیں تو اپنی ویڈیو کو گھتے ہیں دیدیاں تو دوستے ہماری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل اسرار کے دو کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ بکلی دیجادت اللہ حافظ